بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شائع کر رہی ہوں شیر خورمہ بنانے کی ریسپی جو بہت اچھا بنتا ہے اور ایت پہ تقریباً ہر گھر میں ہی یہ بنایا جاتا ہے تو چلیں پھر ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسے کیسے بنانا ہے سب سے بہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں 2 ٹیبل سپون میں نے گھی کا ایڈ کیا ہے اس میں ہمیں کچھ ڈرائی فروٹس روٹس کرنے ہیں تو اس پہ سب سے بہلے میں نے یہاں پہ پستے لیے ہیں 2 ٹیبل سپون ان کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا یہ نرم ہو گئے تو ان کے چھلکے ہٹا کے میں نے انہیں چاپ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں چھوارے ایڈ کریں گے تو یہ بھی میرے پاس 2 ٹیبل سپون ہے اگر آپ چھوارے نہ ایڈ کرنا چاہے تو اس میں کھجور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ 2 ٹیبل سپون لی ہے کشمش وہ ہم ایڈ کریں گے اچھا بہت لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ کشمش دالنے سے دودھ پھڑ جاتا ہے تو آپ کشمش کو اچھی طریقے سے ساف کر کے اس کو دھو کے دالیں گے تو دودھ نہیں پھڑتا لیکن اگر پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پھڑ جائے گا تو آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں بادام ایڈ کریں گے تو یہ میرے پاس بادام 3 ٹیبل سپون ہے ان کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا گھرم پانی میں یہ اچھے تھوڑے سے نرم ہو گئے تو اس کے چھلکہ ہٹا کے میں نے اسے چاپ کر لیا ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ان سب چیزوں کو ہمیں اچھی طریقے سے تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے گھی کے ساتھ لیکن بہت زیادہ ہم نہیں کریں گے اس کی تھوڑی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو بس اتنی دیر ہی ہمیں اسے فرائے کرنا ہے یہ تھوڑے سے کرنچی ہو جاتے ہیں تو میٹھے میں کھانے میں اچھے لگتے ہیں تو بس اتنا ہی ہم اسے تھوڑا سا روست کریں گے تو یہ دیکھیں ہو گیا ہے اب میں اسے نکال لوں گی تو اسے نکال کے ہم رکھ لیں گے تھنڈا ہونے کے لیے ایک سائٹ پہ اس کے بعد میں یہی پین یوز کر رہی ہوں اس میں ہم سمائیوں کو بھی تھوڑا سا روست کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ دوبارہ سے 3 ٹیبل سپون گھی کا ایڈ کیا ہے اس میں میں سمائیاں ایڈ کر رہی ہوں یہ میرے پاس باریک والی سمائیاں ہیں ہاف کپ میں نے لی ہیں اور ان کو میں نے اور مزید ہاتھوں سے تھوڑا سا توڑ لیا تھا تو یہ بلکل اچھے سے باریک ہو گئی ہیں ان کو ہمیں تھوڑا سا روست کر لینا ہے گھی کے ساتھ اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگے گی پس اتنی دیری ہم اسے روست کریں گے تو بس اسے میں لو ٹو میٹیم فلیم پہ ہی رکھ رہی ہوں بہت زیادہ ہائی فلیم پہ آپ نہیں رکھے گا ورنہ تو یہ جل جائیں گی اور شیر خورمے میں تھوڑی ہی سمائیاں استعمال کی جاتی ہیں بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے بس یہ ہو گیا ہے اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کے بعد ہم ایک پین میں دودھ لے لیں گے تو یہاں پہ میں نے 1.5 لیٹر دودھ استعمال کیا ہے یعنی کہ 1.5 لیٹر میں نے دودھ لیا ہے یہ فریش ملک ہے فل فیٹ ملک ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے دودھ اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے الائچی 3 میں نے یہاں پہ چھوٹی الائچی لی ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں چینی بھی ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میرے پاس 1.5 cup چینی ہے وہ میں نے ایڈ کی ہے ان کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تھوڑی اسی چینی ریزولو ہو جائے گی تو ہم اس میں پھر باقی ایڈ کریں گے چیزیں تو یہ دیکھیں میں بس میڈیم فلیم پہ میں نے اسے رکھا ہوا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر چمت چلائیں گے اس کے بعد ہم اس میں سوائیاں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے روزٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے بعد ہم اسے تھوڑا سا میکس کر لیں گے سوائیوں کے ساتھ اور اسی کے ساتھ پھر ہم نے جو ڈرائی فروٹس روزٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے جو ڈرائی فروٹس روزٹ کیے تھے وہ میں تھوڑے سے ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور تھوڑے سے ہم بچا لیں گے اوپر سے ڈالنے کے لئے بس اس کو ہم پکنے دیں گے اور یہ جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہے بس یہ دس منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کو پکنے میں پانچ سے آٹھ منٹ میں یہ دن ہو جائے گا اس میں اچھا سا بوائل آ جائے گا اور یہ پکنا شروع ہو جائے گا تو یہ خود ہی سوئیہ پک کے اوپر آنے لگیں گی یہ دیکھیں سوئیہ یہاں پہ دن ہو گئی ہے اور اوپر آ گئی ہے اور ہمارا شیر خورمہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اتنا ہی اسے رکھئے گا بہت زیادہ گاڑا یہ اچھا نہیں لگتا تو یہ بس دن ہو گیا ہے اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اسے ویسے گرم گرم ہی سرف کیا جاتا ہے یہ گرم میں ہی اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ کو تھنڈا پسند ہو تو آپ ویسے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت زبردست بنتا ہے اور ایت پہ ہر گھر میں یہ بنایا جاتا ہے اسے بنا کے ٹرائے کیجئے گا بہت آسان ریسپی ہے اور بہت جلدی سے بن جاتا ہے اور بہت مزیگا بنتا ہے تو بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ